جمشید پور سے سات لوگ سمیت کل پچاس لوگ اس وقت علیف حج اینڈ عمرہ ٹریورس توارہ سعودی عرب میں عمرہ کے زیارت پر ہیں اس موقع پر علیف حج اینڈ عمرہ دوارہ گئے وے سبی زہرینوں کو مکہ سے جدہ لے جائے گیا جہاں دنیا میں آئی پہلی مہلہ امہ ہوا کا مغبرہ لال ساگر، لال ساگر میں ستت مزد رحمہ اور مزد قصاص کی زیارت کرائی گئی امہ ہوا کے مغبرے کے باہر سبی زہرینوں نے پورے امت کی مغفرت کے لیے دعائے بھی کی علیف حج اینڈ عمرہ کے ڈائریکٹر محمد صادی کھان نے بتایا کہ زہرینوں کی یہ فکر ہوتی ہے کہ جدہ میں ریٹ سی ام المومنین کا مغبرہ مزد رحمہ کی بھی وزٹ وہ لوگ کر پائیں زہرینوں کی اسی خواہش کو علیف حج اینڈ عمرہ پوری کر رہی ہے وہی انہوں نے بتایا کہ عمرہ کا اگلا جدہ رانچی سے چار اکٹوبر کو روانہ ہوگی جو اکٹوبر کو واپس آئے گی ابھی اس پیکیج کے لیے بکنگ چالو ہے تو اگر آپ بھی عمرہ پر جانے کے خواہش مند ہیں تو اوپر سکرین پر دیئے گے نمبر سے آپ سمپر کر سکتے ہیں ہم لوگ موجود ہے جدہ میں جو مسجد رحمہ ہے علیف حج اینڈ عمرہ ٹریول کے سارے ظاہرین مسجد رحمہ میں ہے اور ابھی الحمدللہ یہ مغریف کا نماز ادا کریں گے مغریف کے نماز ادا کرنے کے بعد پھر انشاءاللہ سارے ظاہرین کو ہم لوگ لے کر مقتل مکرمہ میں داخل ہوں گے اور عیشہ کا نماز انشاءاللہ مسجد الحرم میں ہم لوگ ادا کریں گے اب میں آپ لوگ کو دکھاتا ہوں ہمارے ظاہرین یہاں پہ بالکل جدہ کا یہ لال ساگر ہو گیا یہاں پہ ابھی ظاہرین کڑے ہیں اور یہ بذرگ بھی ہمارے ساتھ ہے جن کی عمر غالباً بیراسی سال کی عمر ہے الحمدللہ اس سفر میں یہ بھی آئے اور اپنا عمرہ مکمل کیے چونکہ آج کے دن میں ہم لوگ زیارت جدہ کے رکھے تھے جدہ میں امہ ہوا کا مغبرہ کا زیارت ہوا مسجد رحمہ کا زیارت ہوا اور ابھی یہ لال ساگر جسے ریڈ سی بولا جاتا ہے تو ظاہرینوں کی فکر ہوتے ہیں کہ جدہ میں ریڈ سی بھی وزٹ کیا جائے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ سارے بذرگ ہیں ایک جاہید بھائی ہے یہ ہمارے ساتھ محمود بھائی ہے اور درویز بھائی کے بھائی ہوئے عصیب بھائی ہے اور مسکرات ساری ابھی مسجد میں ہیں نماز ادا کر رہی ہے اور بہت سارے لوگ مسجدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور چونکہ ابھی دس منٹ بچا ہوا مغریف کے آزان ہونے میں اور ہم لوگ یہاں پہ موجود ہیں